راشن کارٹ ہولڈرز اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس انفارمیشن کو دیکھیں کیونکہ آپ کے لئے کافی امپارٹنٹ ہے اور خاص طور سے ادھار کارٹ اپڈیشن کا سلسلہ جو جاری ہے اس حوالے سے بھی آپ تک مکمل جانکاری پہنچائیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے راشن کارٹ جو ہے ای کے ویسی ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ ادھار کارٹ بھی اپڈیٹ کیا جارہا ہے لیکن کئی نہ کئی لوگوں کو کئی پریشانی آ رہی ہے کیونکہ کئی ان کا جو بائیو میٹرک ہے وہ وہاں پہ میچ نہیں ہوتا اور انہیں پریشانی ہوتی ہے اس سے پہلے انہیں ادھار اپڈیٹ کر لینا چاہیے ہمارے ساتھ ادھار سیوہ کے اندر جمعو کے آپریشن مینیجر موجود ہے ان سے بات کریں گے یہ پوری جانکاری آپ تک پہنچائیں گے سر کیا مکمل جانکاری ہے سب سے پہلے میں ارلی ٹائمز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے آپ کے مادم سے لوگوں کو یہ بتا چلے گا کیا ہے یہ اپڈیشن کیا ہے دیکھو یہ جو راشن کارڈ میں جن کے بائیو میٹرک وہاں پہ ایکے ویسی نہیں ہو رہا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا آدھار کارڈ اپڈیٹ کرائے ہم نے جب پہلے آدھار کارڈ بنائے اس کے بعد ہم نے سوچا ہی نہیں یہ کبھی اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے یا نہیں کرنا ہوتا ہے ہر پانچ چھے پانچ سے دس سال میں ہم نے اپنا آدھار بائیو میٹرک اپڈیٹ ضروری کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا جو فنگر پرنٹ یہ چینج ہوتے رہتے ہیں یہ اپڈیٹ رہے اس لیے کہ تاکہ جب بھی ہم کہیں پہ بائیو میٹرک آثنٹیکیشن کرے وہ لگ جائے اس لیے بچوں کے اپڈیٹ ہم نے کیے نہیں ہے زیادہ تر بچوں کے بھی ہیں بچوں کے پانچ سے سات سال کے بیچ میں اپڈیٹ کرانا آنیواری ہوتا ہے پانچ سے سترہ سال کے بیچ میں وہ بھی آنیواری ہوتا ہے وہ بہت ضروری اپڈیٹ کرانا ہوتا ہے یہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے اس سلسلے میں ہم نے اپنے بچوں کے اپنے لوگوں کے جو بھی بزرگ ہیں ان کے بھی فنگر پرنٹ نہیں لگ رہے ہیں ان کے بائیو میٹرک اپڈیٹ کرانے چاہیے دیکھیں ادھار سیوہ کیندر کی بات کرے تو یہاں پر بہت زیادہ رشت دیکھنے کو مل رہا ہے اور پہاڑی علاقوں کی بات کرے تو وہاں لوگوں کو کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں کیونکہ جس طرح سے ای کے ویسی راشن کارٹ کا ہو رہا ہے تو وہاں جو تھم اپڈیٹ نہیں ہو رہا ہے ان کو پریشانیاں ہو رہی ہیں تو انہیں کہاں جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے دیکھو جتنے بھی جمعوں کے لوگ ہیں اگر ان کا اپڈیٹ ویسی ہی اتنا سینٹر دور نہیں ہے ہم یہاں پہ بہت سارا ٹیکل کر سکتے ہیں چھے سو سے سات سو کے بیچ میں ہم جن میں اپڈیٹ کرتے ہیں یہاں پہ روزانہ اگر ان کو یہاں پہ زیادہ دور لگے تو وہ وہاں پہ نزدیکی سینٹر پہ بھی جا سکتے ہیں جو بھی ان کا نزدیکی ہے اور جو یہاں پہ آ سکتے ہیں چاہے وہ جمعوں کے ہیں چاہے جمعوں کے ڈسٹک کے باہر کے ہیں ڈسٹک پونچ کے رجوری کے ڈوڈا کے کشتوار کے جو سری نگر سے ہے کشمیر میں کسی بھی زلے سے وہ یہاں پہ آکے اپ ڈیٹ کرا سکتے ہیں کہیں بھی یہ اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے یہ کہیں پہ بھی اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے جو یہاں پہ آ سکتے ہیں ان کو چاہے کہ یہاں پہ آئے کیونکہ یہاں پہ ایز پر گورنمنٹ فیسلٹیز ہے یہاں پہ آپ کو اتنے انتظار کرنا بھی نہیں پڑے گا یہاں آپ کو کوئی دو دن یا تین دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ ہماری باری آئے گی یہاں پہ آپ پہ آئے ایک گھنٹے میں آپ یہاں پہ اپ ڈیٹ کرا کے نکل سکتے ہیں دور دراز علاقوں کی بات کریں سر کس طرح کے ریٹس رہتے ہیں گورنمنٹ اپروڈ کیا ریٹس ہے وہ ذرا آپ ناظرین کو بتا دیکھو گورنمنٹ یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو گورنمنٹ اپروڈ ریٹس ہی آپ کو پی کرنے پڑیں جو بھی آپ کے ریسپٹ پہ چاہے نئے بنانے کا کوئی چارج نہیں ہے بائیومیٹرک اپ ڈیٹ کا ہنڈرڈ روپی چارج ہے بائیومیٹرک اگر آپ کو خالی کریکشن کرنی ہے بائیومیٹرک ہے بغیر اس کے پچاس روپے چارجز ہے ڈاکومیٹ اپ ڈیٹ اگر کسی نے کرنے اس کے پچاس روپے چارجز ہے اگر کسی نے جیسے پانچ سے سات سال کے بیچ میں جو بچہ ہے اس کا پہلی بار منڈیٹری بائیومیٹرک اپ ڈیٹ ہوتا ہے اس کا پہلی بار فری ہو جاتا ہے پندرہ سے سترہ سال کے بیچ میں بھی ایک منڈیٹری بائیومیٹرک آتا ہے بچے کا وہ بھی پہلی بار فری ہو جاتا ہے اس کے بعد جس نے بھی بائیومیٹرک اپ ڈیٹ کرانے ہیں وہ چاہے اس کے ساتھ ڈیمو بھی اس نے کوئی چینجز بھی کرنی ہے پہلی ایک اس کے سو روپے چارجز ہے اگر کسی نے ہو میں نے بہت ساری شکایتیں یہاں پہ بھی آتی یہاں بہت سارے باہر کے سنٹرز بھی ہے جو اور چارج بھی کرتی ان کو چاہیے جہاں اگر وہاں سے ہو نہیں پائے وہ یہاں پہ آئے یہاں پہ گورنمنٹ اپروڈ ریٹس بھی ہیں یہاں پہ ایون ہم فارم بھی فارم بھی دیتے ہیں یہیں سے ہی کہ کوئی آپ کو باہر سے فارم پھرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتے تو جو لوگ کیا ایک کے وائسی راشن کارٹس کا کر رہے ہیں ان کے لئے یہاں سے کیا میسیج رہے گا اگر ان کو کسی طرح کی کوئی دکت آ رہی ہے ای کے وائسی ان کا نئی ہوتا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں وہاں یہاں پہ آئے اپنا آدھار کارٹ اپڈیٹ کرا سکے ہمارا سنٹر ساتوں دن کھلا رہتا ہے صبح نو بجے سے شام کے ساڑھے پانچ بجے تک جو کنال روڈ پہ ہیں ساتھ کیونکہ اگر کوئی ملازم لوگ ہوتے ہیں جو باقی دنوں میں جو ان کو چھٹی نہیں ملتی ہے وہ یہاں پہ سنڈے کو آکے بھی یہاں اپڈیٹ کرا سکتے ہیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً دس سال تک جو ہے اس آدھار کارٹ کو آپ نے ایک بار اپڈیٹ ضرور کرنا ہے تو اس کے لئے کوئی خاص ڈیٹ رکھی گئی ہے کہ جب تک آپ اسے اپڈیٹ کر سکتے ہیں دیکھو اس میں کوئی خاص ڈیٹ نہیں ہے بٹھ ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سے جلد اپنا آدھار کار اپڈیٹ کرا سکے کہ جیسے جنہوں نے اپڈیٹ کرائے نہیں آدھار کارٹ آج ان کو کی وائی سی راشن میں کی وائی سی کرنے میں دکت آ رہی ہے اگر ہم نے پہلی اپڈیٹ کرایا ہوتا تو ان کو دکت نہیں آئی ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا آدھار کارٹ جلد سے جلد اپڈیٹ کرا سکتے ہیں تو آدھار کارٹ اپڈیشن کے حوالے سے یہ مکمل جانکاری بھی آپ تک ہم نے پہنچائی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ آج اپنے راشن کارٹ کی ایک کے وائی سی کرا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ وہ اگر ان کا جو ہے بائیومیٹرک وہاں پہ میچ نہیں ہو رہا تو اس سے قبل ان کو چاہیے کہ وہ اپنا آدھار کارٹ جو ہے وہ اپڈیٹ کرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ پہنچے تمام راشن کارٹ ہولڈرز اور آدھار کارٹ ہولڈرز تک یہ انفارمیشن پہنچے